ہائی ویورز ویلکم ٹو مائی چینل ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمائی چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری مزید اچھی ویڈیوز کی نوٹیفیکشن ملتی رہے آج میں آپ کو بتاؤں گی نیک یعنی کی گردن کا رنگورہ کرنے کے لیے زبدس اور نہائید آسان سی ریمیڈی جی ویورز آج میں آپ کو نیک کا رنگورہ خوبصورت بنانے کا آپ کو ایک حسان اور بہترین ہوم ریمیڈی بتاؤں گی جس سے آپ کی کالی سے کالی گردن یعنی کی نیک جو ہے وہ دودھ جیسی سفید اور چمک اٹھے گی کیونکہ ہم اپنے فیس میں تو ہر ریمیڈی اپلائے کرتے ہیں لیکن اپنی نیک پر توجہ نہیں دیتے تو آج خصوصی جو ریمیڈی ہے وہ صرف آپ کی نیک کے نیک کے لیے ہیں یعنی کہ آپ کے نیک کو وہ خوبصورت اور گورہ بنانے کے ساتھ ساتھ چمکدار بھی بنائے گی اور اسے ٹائٹ بھی کرے گی آپ چاہے ہیں تو اسے پورے فیس میں بھی اپلائے کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کس ریمیڈی میں کیا کیا چیزیں یوز ہوں گے اور اسے کس طرح سے بنانا ہے اس کے لیے چاہیے آپ کو سالٹ یعنی کہ نمک جو عام گھر میں ہمیشہ موجود ہی ہوتا ہے اس کے بغیر ہمارے کھانا کمپلیٹ نہیں ہوتا اور اسی چیز چاہیے آپ کو بیکنگ سوڈا یعنی کھانے والا سوڈا جو اکثر گھروں میں اس لیے یوز کیا جاتا ہے تاکہ اسے ہم اپنے برطنوں کو بھی چمکا سکے ہم اسے فیس کے لیے بھی اپلائے کرتے ہیں داتوں میں بھی اپلائے کرتے ہیں اور آج میں اسے آپ اپنے گردن کے لیے کس طرح یوز کریں گے آج میں بتاؤں گی اور تیسری چیز جو چاہیے آپ کو آلیف آل یعنی زیتون کا تیل جو مارکٹ میں ایزیز ایویلیبل ہوتا ہے یہ تینوں چیزیں مارکٹ میں ایزیز ایویلیبل ہوتی ہیں اور اکثر ہمیں گھروں میں موجود بھی ہوتی ہیں تو آئیے اسے دیکھتے ہیں کس طرح سے بنانا اس کے لیے چاہیے آپ کو ایک ساف سترہ سا باول لے لیں یا اپکچوٹی پلیٹ لے لیں آپ اس میں دالیں گے ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون سالٹ دالیں گے اور پھر ہم اس میں جانیں گے ٹو ٹی سپون آف بیکنگ سوڈا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نمک اور بیکنگ سوڈا ہماری سکین کے لیے کتنی مفید ہے ہماری سکین کو ایکسولیٹ کرتی ہے ہماری سکین میں جو آنے والی ایکنی اس کو روگتی ہے ہماری سکین سے جو ڈیڈ سکین ہو جاتی ہے ہماری وہ اسے صاف کرتی ہے اقصر ہماری گردن جو ہے وہ ہماری فیس سے جو ہے وہ کالا نظر آ رہا ہے ہماری سکین جو ہے گردن کی وہ کالی ہو جاتی ہے کیونکہ ہم فیس میں تو سائی جیسے پلائے کرتے ہیں مگر ہم اپنے گردن میں یوز نہیں کرتے ہیں ہماری نیک جو ہے وہ کالی نظر آتی ہے تو آپ اس ٹیمڈی کو ضروری یوز کریں اور پھر اس پہ ہم ڈالیں گے ون ٹی سپون آف آلیف آل آلیف آل بھی ہماری سکین کو صاف سترا بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اسے ایکسلیٹ بھی کرتی ہے ہماری سکین کو ٹائٹ کریں ہماری سکین میں جو پورٹس کے نشانات ہوتے ہیں اسے ختم کرتی ہے بلیک سپورٹس ہو جاتے ہیں وہ ختم کرتی ہے ہماری سکین کو صاف سترا کرنے میں مدد کرتی ہے تو آپ اسے اچھے سے مکس کریں تاکہ یہ اچھا سا پیسٹ بن جائے آپ اسے اپنی گردن میں اپنی نیک پہ پانچ منٹ کے لیے مساج کریں سرکولر موشن میں کیونکہ یہ تھوڑی سکرب نوما ہوتی ہے تو یہ تھی کریمی نہیں بنے گی بس اسے اچھی طریقے سے اپلائے کرنا ہے اپنی نیک پہ اسے دو منٹ کے لیے جب بھی کوئی بھی پیسٹ بنائے اسے دو منٹ کے لیے سیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اور پھر آپ اسے اپنی فیس یا نیک جہاں پہ بھی ہاتھ پاؤں جہاں پہ بھی اپلائے کریں دیکھیں یہ تھک فارم میں آگیا ہے تو آپ اسے اپنی نیک پہ اپلائے کریں پانچ منٹ کے سرکولر موشن میں رکھنا ہے پھر اسے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں پھر آپ اپنے نیک کو دھو لیں کم سے کم ہفتے میں دو سے تین مرتبہ چار مرتبہ آپ اسے یوز کریں آپ اسے پانچ منٹ لگانے کے بعد ساف پانی سے دھو لیں اور یہ آپ کی سکین کس طرح ساف کرے گی آپ کو اس کا ریزل ملے گا ہفتے میں کم سے کم دو سے تین مرتبہ اسے کریں اور آپ ہمیں اپنی رائس کا اظہار کریں کہ آپ کو یہ جو ریمیڈی ہے وہ آپ کے لیے کتنی مددگاہ ثابت ہوئی ہے تو ہمیں کومنٹ کے ذریعے بتانا نہ بھولیں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن ملتی رہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس نیمیڈی کو شیئر کریں اور لائک کریں ہماری چینل کو اور اپنا خیال رکھیں اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں گود بائی